بجو اللہ ہم نشیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں آپ کی ادھو ٹیچر کلاس نائم تکی بچوں آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں باز میں انجم جو آپ کی کتاب میں پیج نمبر وان ہنڈر سی کسٹی پر ہے بچوں آپ سبھی بچے اپنی کتابیں نکالیں اور پیج نمبر وان ہنڈر سی کسٹی پر نظر رکھیں باز میں انجم میند ستاروں کی محفر سورج نے جاتے جاتے شامی سیاہ کبا کو ستشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے محمل میں خامشی کے لیلائے ظلمت آئی جم کے عروس شب کے وہ موتی پیارے پیارے وہ دور رہنے والے ہنگام جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میتارے محوے فلک فروزی تھی انجمن فلکی عرش بری سے آئی آواز ایک ملک کی یہ نظم علامہ اقوال نے لکھی ہے بازم انجم تا ستاروں کی میخل سورج نے جاتے جاتے شامی سیاہ کبا کو تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے ڈاکٹر اقوال فرماتے ہیں سورج نے جاتے جاتے جب سورج گروب ہوتا ہے تو کیا آتا ہے تو تاریخی خود بخود آتی ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے تشت افق سے لے کر لالے کے پھول مارے تشت تشت مینس تھال افق مینس اس کو انگلیش میں کہتے ہیں جہاں ہمیں دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین ملتے ہیں یعنی اس دلکش نظم میں علام اقبال نے تاروں کو مخاطب کر کے ملت کر کو قومی زندگی بدحالی سے نکلنے کے راز کو بیان کیا آسمان کے لاکھوں ستارے ایک محکم نظام میں قائم ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے لیے رکاور بنتے ہیں اس طرح ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق میں رہنا چاہے تاکہ ہم باعزت قوم بن کر دینا دنیا میں سر اونچا کر کے جی سکے یعنی علام اقبال ہمیں اتفاق کرنے کی تعلقین کرتا ہے جس طرح آسمان پر تارے چمکتے ہیں لاکھوں تارے چمکتے ہیں وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے ہیں وہ اتفاق سے وہاں رہتے ہیں اسی طرح انسانوں کو چاہے وہ بھی اتفاق سے رہے ان کو بھی آپس میں اتفاق کرنا چاہے پہنا دیا شفق نے سونی کا سارا زیور قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے ساب اتارے یعنی شفق شفق جو شفق کس کو کہتے ہیں جب سورج گروب ہو جاتا ہے تو وہاں جو کرنی ہوتی ہیں انہی کو ہم شفق کہتے ہیں پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور سونا سونا کس قسم کا ہوتا ہے وہ ریڑ ہوتا ہے قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے ساب اترائے یعنی گہنے پھر کیا ہوتی ہے پھر اندیرہ ہوتا ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے پھر اندیرہ آئیستہ آئیستہ تاریخ کیچھا جاتی ہے جب شام ہوئی اور سورج گروب ہونے لگا تو شفق کو دیکھ کر یوں محسوس ہونے لگا جیسے افق کے سونے کے زیورات سے سجایا گیا ہو کیونکہ اس وقت قدرت نے اپنی چاندی کے زیورات اتارے ہیں یعنی وہ جو چمک ہے سورج میں وہ اب نہیں رہی اس میں اس کو سجاتے ہیں ہم گہنوں سے اسی لئے اسی لئے اس نے یہاں کہا ہے اپنے گہنے گہنے چاندی کے گہنے ان کو چمک ہوتی ہے جب ہم دلہن کو لگاتی ہے گہنے وہ بھی بہت خوص میں اس کی خوبصورتی میں اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے یہ دن کی روشنی اور دوپ میں اب نظر نہیں آتی دن میں دوپ ہوتا ہے اور جب گروب ہو جاتا ہے پھر دوپ نہیں ہوتی دن کی روشنی اور دوپ کو چاندنی کے زیورات سے تشویہ دی ہے موسیقی موسیقی موسیقی